ہالیلویا 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 سسٹرہ مردہ ہم آپ کو سواغت کر رہے ہی شمسیح کی سامرتح نام سے انکل مینن آپ کو سواغت کرتے ہیں شمسیح کی سامرتح نام میں آپ اور آپ کی پریوار کو ہالیلویا آپ کی بال بالکل صحیح ہے اور بردر بو بھی ہم آپ کو سواگت کرتے ہیں پرمیشور کی سامرت نام سے آپ اور آپ کی پریوار کو اور بردر یوگیش ہم آپ کو سواگت کرتے ہیں پرمیشور کی نام سے آپ اور آپ کی پریوار کو بردر اشون سسٹر شائنی ہم سواگت کرتے ہیں پرمیشور کے نام سے آپ اور آپ کی پریوار کو بردر پرمود اندرہ انڈی ہم سواگت کرتے ہیں پرمیشور کی سامرت نام سے آپ اور آپ کی پریوار کو بردر کرن سسٹرانو آدھی یتک آپ کو اور آپ کی پوری پریوار کو ہم سواغت کرتے ہیں اس مسیح کے سامرت نام سے اچھا لگ رہے آپ سب کو دیکھنے میں اکھٹے ربو کی گریس اور دیا کے لیے دھنیواد بردر جگویندر سواغت کرتے ہیں فرمیشر کے پریسس میں آپ کو سسٹران مندی کو اور پیت کو سب کو اس مسیح کے سامرت نام پہ حالیلویہ بھائی جس کرن آپ کو بھی ہم سواغت کرتے ہیں ایشو مسیح کے سامرت نام سے بردر موہد ہم آپ کو سواغت کرتے ہیں ایشو کے سامرت نام سے ڈاکٹر پی کی تیواری آپ کی وائس شاید وائس نے آپ کی ویڈیو نہیں آرہا بہت ہم آپ کو سواغت کرنا چاہتے ہیں ایشو مسیح کے سامرت نام سے آپ کو سچن ہم آپ کو سواغت کرنا چاہتے ہیں ایشو مسیح کے سامرت نام سے آپ کو بھی سچن بردر کرنہ گروال ہم سواغت کرنا چاہتے ہیں آپ کو بھی آپ کی پریوار کو بھی ایشو مسیح کے سامت نام سے اور انچا گاؤں سے جتنے بھی ہماری بھائی بہن جوائن کیا ہوئے آپ سب کو سواگت کرنا چاہتے ہیں بھائی شیف شنگر سارے پریوار کو سب کو آس پاس کی سارے پڑوسی بھائی بہن لوگ آپ سب کو ہم سواگت کرنا چاہتے ہیں ایشو مسیح کے سامت نام سے الگ الگ لوگ کچھ نام بھی نہیں دیکھ رہا بڑھ ہم سب کو سواگت کرنا چاہتے ہیں پرمیشری ایشو کے سامت ہی نام سے ہم آج دیکھیں گے پرمیشری کی پاویتر وجن سے پرمیشری ہمیں اپنی وجن سے کیا بتانے والا ہے ہاللیلویا کل ہم نے پاسوبر سیلبریٹ کیا کمیونین سیلبریٹ کیا اپنے سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جوئن کیا تھا اس پرمیشری کے آنشش کے لیے ایسے فیسلیٹی پرمیشری نے ہمیں دیا اس فیسلیٹی کے لیے بھی دھنیواد ہم نے سب نے ملا میں نے کل آپ کو شیئر کیا تھا یہ یونک پاسوبر ہے یونک کمیونین ہے کیونکہ 3500 سال میں فسٹ ٹائنگ لوگ اپنی گھروں میں ہر بار لوگ باہر جاتے کوئی بولتے بعد میں کرتا ہوں دیکھتا ہوں بڑا پرمیشری نے سب کو اس ٹائم بند کیا کمرے کے اندر گھر کے اندر پھر کمیونین لیا فسٹ ٹائنگ موسا کے ٹائم میں جیسے کیا اس ٹائم بھی کل میں نے آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات بولنا بول گیا تھا پاسوبر سے ریلیٹڈ میں نے سوچا آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا وہ اس بات بھی کر کے پھر ہم آج گوڈ فرائیڈے کی ریلیٹڈ میسیج میں جائیں گے تو آپ نے دیان کے ساتھ آج واجن دینا کیونکہ میں جانتا آن لائن میں بہت بار ہمارے اٹنشن بہت ٹائم بائیڈ نہیں سکتا اس لئے میکسیمم ہم سارے پرمیشن کا بات جو پرمیشن نے مجھ سے بولا میں کرنے کے لئے کوشش کروں گا 35 اتنا پلیگ جب آپ دیکھو کہ ایکزوڑس میں جتنی پلیگ لے کے آیا جتنی بھی بیماری لے کے آیا اس میں سے کوئی بھی نو بیماری پریشانی اسرائیل کو ٹچ نہیں کیا اسرائیلی لوگ اپنی گھر آنے میں اپنی کام دندہ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے but last دس بھی پلیگ لے کے آیا پرمیشن نے بولا کچھ انسٹرشن دیا بول دیا تمہیں بھی ڈر کے رہنے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا لہو کو مہمنے کا لہو کو لیمپ اپنی گھر کے اوپر چڑکا نہیں ہوگا تم بھی ڈسٹروئی ہو سکتا ہے تو ایک پلیگ ہے جو اسرائیل جنتہ کو بھی کچھ کرنا پڑا تب جا کے وہ بھی بچ گیا سو جو دس بھی پلیگ اس پاسوبر انہوں نے بنایا ہے اس پاسوبر میں بہت پاور ہے پرمیشن کا بہت بڑے بڑے داس جو اسرائیلی اسرائیلی کسٹمز اسرائیلی ٹریڈیشن ریتری واج یہودیوں کا ریتری واج میں جو ریزرچ کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ایسے پاسوبر کبھی ہوا نہیں جو پنتیسو سال میں ہوا نہیں اور بہت سارے پریڈکشن پروفیسیز اس سال کی پاسوبر کے لیے بہت سارے پرمیشن کے داس پچھلی سپٹمبر میں آگست میں بولا وہ سب ہوتے جا رہے اور کچھ داس لوگ کہہ رہے ہیں پرمیشن کا جیسے اسرائیل کی جو پاسوبر فیسٹیویل ایک ہفتہ چلتا ہے جیسے پاسوبر وان ڈی ٹو ٹری فور فائ سکس سیون کہہ رہے ہیں سیون ویک جو آنے والے سیون ویک ہے یہ ٹری پاسوبر ہوگا سیون ویک میں بھی اپلیک چل سکتا ہے یہ پریڈکشن ہے پروفیسی ہے میری نہیں بات ایک سکول آف تھوٹ ہے تو سمل کے رہے ہی ہے اپنی گھروں میں پرارتھنا کے ساتھ ایشو کا لہو کو ڈیلی ڈیکلیر کر کے کمیونیون ڈیلی لیتے ہوئے پرمیشن کا نام کو لہو کو اور روٹی کو ڈیلی پکارتے ہوئے امین ایسے فیملی آپ آفیلیبل رہ لیجیے پرمیشن کے پریسس میں گریس میں مرسی میں مجھے اور آپ کو پربو آشش دے انگرہ دے ہم آج دیکھیں گے جان یوہنہ کے کتاب نیو ٹیسٹمنٹ کی فورت بک ہے جان بک آف جان فورت چاپٹر دی آئے سترہ ہم آج بہت کچھ چیز ڈسکس کرنے کوشش کریں گے آپ کے پاس بائیبل رکھ لیجیے کیونکہ بائیبل میں سے آج میں پرچار کرنے نہیں آیا میں بائیبل کی ورز اور بائیبل سی آدھیا اسے پرمیشن کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا تو پاس سارے چیز ہمیں پڑھنے کے لئے مدد کریں گے اور یہ پربو کی ورڈ ہم آج کی دن میں گوڈ فرائیڈ مناتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کیوں گوڈ فرائیڈ گوڈ فرائیڈ اس لئے ہے یشو مسی نے میرے اور آپ کے لئے جیون بلی چڑھایا میں اور آپ مر سکتا ہماری جگہ پرمیشن نے اپنی جان دیا میں اور آپ نرک جگہ میں پرمیشن مسی نے جان دیا اس لئے میرے لئے گوڈ ہو گیا آپ کے لئے جوڈ فرائیڈ آج دکھ منانے کے دن نہیں ہے سیڈ فرائیڈ نہیں ہے ہماری جی لٹکا ہوا جیسے میں اب ایک فوٹو ڈال دوں گا ہم یہ فوٹو جو آپ کے سامنے دکھ رہے اس دن مر گیا آج اس کروس پہ نہیں ہے اس کروس میں سے نکالا گیا اس خبر میں رکھا گیا پرمیشن 30 دن جی اٹھا آج میرا اور آپ کی پرمیشن اپنی پیدا کے پرسس میں بیٹھا ہوا یہ کوئی فوٹو نہیں ہم آرادھنا نہیں کرتے ہم گھٹھنا نہیں ٹیک ہم پیسے نہیں چڑھاتے ہم مالا نہیں چڑھاتے ہماری آرادھنا پرمیشن کی روح پرمیشن کی روح پرمیشن کے پرسس میں جاتا ہے یہ کروس پہ ایش نہیں میرے اور آپ کے لئے ون سن فور فنش کیا ہوا کام ہے آج ہم دیکھیں پڑھیں گے بک آف جان کھول دیجئے یوہن نیو ٹیسٹیمنٹ کی فورت بک گوشپل میں بک اس کے سترہ آدھی پڑھنا شروع کریں گے کیونکہ بہت پڑھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو شمی نہیں آئے گا پرمیشن پرمیشن کے دوارہ آپ کو کہنا چاہتا ہے تو پورا دھیان سے پڑھ لیجئے کیونکہ آج ہم پڑھنے والا بائبل ورڈز پرچار سے زیادہ پاور پرمیشن کی ورڈ میں جب ہم سٹوری سنیں گے پڑھیں گے پتا چلے گا اس دن ہوا کیا اور اگر آپ کو سٹوری پتا نہیں ہوا کیا پرمیشن کے ساتھ کیا کیا ایونٹ ہوا تھا پھر وہ بیستی والی بات ہے تو ایسے نہ ہو جائے ہماری کدا کے پتا وہ گھڑی آج پہنچی ہے اپنے پتر کی مہیمہ کر کی پتر بھی تیری مہیمہ کرے کیونکہ تُو نے اس کو سب پرانیوں پر ادھکار دیا کہ جنہیں تُو نے اس کو دیا ہے ان سب کو وہ انت جیون دے اور انت جیون یہ ہے کہ تُجھ ایک ماتر سچے پر میشر کو اور یہ شمسی کو جس سے تُو نے بھیجا ہے جانے جو کارے تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اسے پورا کر کے میں نے پرتوی پر تیری مہیمہ کی ہے اب پتا تُو اپنے ساتھ میری مہیمہ اس مہیمہ سے کر جو جگت ایک سے لے چھ تک پر پر مہیمہ پتا پتا مہیمہ اس مہیمہ سے کر جو جگت کی شرشتی سے پہلے میرے تیری ساتھ تھی پر مہیمہ پتا مجھے گلوری کر اس بہت بار مینسٹری شروع کرنے کے پہلے پہلے پرمیشن نے بولا میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں ہمیں دوسروں کے لئے پرارتھنا کرنے کے پہلے مینسٹری کرنے کے پہلے لیڈ کرنے کے پہلے آپ سب دھیان سے سن لیجیے خود کو لئے پرارتھنا کرنے بہت ضروری کس کے لئے اپنے لئے بولو اپنے میرے لئے پرارتھنا کرنے بہت ضروری ہے پھر اپنے آپ کے لئے پرارتھنا کرنے بہت ضروری ہے ہم بہت بہت لگ پرچار کرنا شروع کرنا چاہتے اپنی لائف کو کبھی سیٹ نہیں کرتا آج اگر آپ کی لائف سیٹ نہیں تُو اپنی زندگی سیٹ کر لیں اس بلس سیٹ کر آگے جائیں گے کیونکہ یہ مسی نے بھی پہلی سسماج شروع کرنے کے پہلے کس کے لئے پرارتھنا کیا آج میں اور آپ اپنے آپ کے لئے پرارتھنا کریں گے ہمیں بہت ضروری ہے اور اس time اپنی ہاتھوں کو اٹھائی ہے میں request کرتا ہوں brother bobby سے پرارتھنا کر لیجئے ہم سب کے لئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیجئے اور بول دیجئے پیدا جہاں بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو ہم سب کو سمر پت کرتے خدا کے سامنے ہم بھی جوڑے ہوئے آپ کے ساتھ بلیس کر لیجئے ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں نہیں تو ہم کیسے تیرا سیوا کر لیں تو پری آمین 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 ابھی ہم پڑھیں سکس چھے سے لے سترہ کی ہم نے پانچ تک پڑھا ابھی چھے سے پڑھنا شروع کریں یہ پانچ سونا چاہیے پکڑے گا وچ میں نے تیرا نام ان منشیوں پر پرکٹ کیا ہے وہ سب تیری اور سے ہے کیونکہ جو وچن تُو نے مجھے دیئے میں نے انہیں ان کو پہنچا دیا اور انہوں نے ان کو گرہن کیا اور سچ سچ جان لیا کہ میں تیری اور سے آیا ہوں اور وشواس کر لیا کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا ہے میں ان کے لیے ونتی کرتا ہوں سنسار کے لیے ونتی نہیں کرتا پر انہی کے لیے جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور ان سے میری مہی ما پرکٹ ہوئی ہے میں اب جگت میں نہ رہوں گا پرنتو یہ جگت میں رہیں گے اور میں تیرے پاس آتا ہوں ہے پویتر پتہ اپنے اس نام سے جو نے مجھے دیا ہے ان کی رکشہ کر کہ وہ ہمارے سمان ایک ہوں جب میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے تیرے اس نام سے جو نے مجھے دیا جیسے ہی وہ بھی سنسار کے نہیں میں یہ ونتی نہیں کرتا کہ تُو انہیں جگت سے اٹھا لے پرنتو یا کہ تُو انہیں اس دش سے بچائے رکھ جیسے میں سنسار کا نہیں ویسے وہ بھی سنسار کے نہیں ستھے کے دوارہ انہیں پویتر کر تیرا وچن ستھے ہے جیسے بھی تک یشو مسی اپنی چھے لوگ لئے پراتھ نہ کیا پرمیش نے پیدا سے بولا پربو میں کسی کو کھویا نہیں ایک جوڑس میرے ہاتھوں سے کھویا اس کے علاوہ کھوئی نہیں گیا وہ تو تیرا اچھا تھا بار وی ورز ہم دوبارہ پڑھیں گے بار وی ورز جب کو چھوڑ ان میں سے کوئی نش نہیں ہوا پرمیش کہہ رہے پربو تُو نے جو جو لوگ مجھے رکھنے کے لئے دیا میں نے ایک خوبی نہیں کھویا میں نے پوری رکش کرنے کے لئے کوشش کیا ہماری چرچ کی آفیس سے بہت سارے لوگ کو فون جاتا ہے کچھ لوگ فون نہیں پک کرتے ہماری ٹیم بتاتے واپس کول نہیں آتا آپ جانتے ہم اس لئے نہیں فون کرتے کل بہت کوئی پروبلم نہیں سب چیز پرمیش دے گا کل بھی کسی وشواصی نے چرچ کے لئے اور لوگ کو بانڈ نے کے لئے دو سو کلو آٹا آیا پڑ ہمیں دینے کے لئے ایک جہاں سے بند ہوتا دوسرا جہاں کھلتے ہماری جو lockdown کے بات جو finance آتا کلیش دے رہے کچھ بھی نہیں رہا اپنے پاس میں بولتا ابھی بونے کا ٹائم ہے اور کوئی فوٹوز نہیں ڈال رہا ہم بہت لوگ پی ٹیم کر رہے کام کر رہے سائلنٹ کر میرے پاس ابھی بھی فون آیا کسی بکتی گ بھاگ لینا چاہت ہوں کوئی بھی جور رہ دے تو میرے کو بتانا ہماری چرچ میں نہیں آتا ہماری کام دیکھتے بتاتا ہے ہم لوگ کو فون کرتے اس ٹائم لوگ فون نہیں اٹھاتے ریپلائی نہیں کرتے یہ لیے ہماری لوگ بیٹ کے فون کر رہ کوئی شوک نہیں بیٹ رہ میں نہ ہمارا ٹیم آپ دیکھ رہے ہوں کہ خود پڑھ رہا ہوں خود ویڈیو چڑھ رہا ہوں ہم کتنی پرچار کرنے کے لئے آنا پڑھ رہا تو ہم کھونا نہیں چاہتا اس پیار ہم آپ منسٹری میں ہم کسی کو نہیں کھونا چاہتا ایک جوڑس چلا گیا ایسے کلیشا بھی بہت سارے لوگ ہم پکڑنے کے بعد بھی لوگ گیا دکھی کی بات ہے آج میں ہم بات رہا تھا ایک دو تین وقت کو فون کر رہا کیونکہ ان کو ریپلے نہیں ہے تو پیچھے مط پڑھ رہے نا یہ شمزی کو ایک اور کوئن ملے گا گوگل پیسے روار آئے گا کچھ نہیں ہو نا یہ مزی کو میرے اور آپ کے لئے پرارتھ نہ کرنے کے لئے کوئی ہے کوئی وقت کر رہے ان کوئر کر رہے ریشن کی پوچھتا ریشن کا پرابلم ہے کوئی بھی پرابلم ہے بتانا ہم آوائیلیبل کریں گے میرے میری کیر میں کلیش کو ستر سی لوگ پرمیشن دے رکھا تو کسی کے گھر میں کھانا پی نہیں آئے گا ہماری کام ہمار ریسپونس بیلیٹی ہے تو آپ کے پاس پھون آرہ پرارتھ کرنے کے لئے کوئی ریقویسٹ کوئی چیز پوچھنے کے لئے نہیں آرہا سو ہم سین یشو کی من کے ساتھ کر رہے پرین فور دیسائیپل میں اور آپ کس کے لئے پرارتھ کرنے دیسائیپل کے لئے سیسٹر شاہینی اگر آپ پرارتھ کریں اسی ٹائم ہماری سارے کلیشہ کی میمبر کے لئے پرارتھ کر لیجیے پرمیش ہم کوئی کھونا نہیں چاہتا جیسے ہم کھو گیا کون جوڑس چلا گیا بولتے پرابو ہم نہ کھوئے نہ ہماری کوئی وقت نہ کھوئے آپ کی voice کر لیجیے ہمارے تک آواز نہیں آرہا ہاں جی آواز آرہے بھی اور یہ بھی پرارتھ نہ کر لیجیے سیسٹر کسی کا نام نہیں لینا جو بندہ کھو چکا جو بندہ یشو مسی کو چھوڑ کے جائے چکے کلیش کو چھوڑ کے وشواس کو چھوڑ کے پیچھے بیٹھے اگر سننے کے ٹائم کسی کا وشواس کمزور ہے یشو مسی ان کو کھچ کے اپنے پاس لے کیا پیار کے دوارہ طاقت کے دوارہ لے سندھ میں پراتھنا کرے ابھی ہم آگے 20 20 ورش سے پڑھیں گے 19 تک ہم نے پڑھا 20 سے پڑھیں گے آج ہم پراتھنا میں زیادہ دیان دیں گے وچن میں ہوا کیا کیا ہم جا کے سب کی چہرہ دیکھ پراتھنا کریں گے اگر آپ لاز تک آن لائن ہو گا ہم آپ جانتے جیسے ایک ایک میدر سے آپ کی ویڈیو آپ آلاؤ کریں گے تو ایک سب دیکھ سکتے چہرہ اور آپ کی پراتھنا کریں گے آپ کی فیمیلی کو بلیس کریں گے آپ ویڈیو نہیں ہے بس آپ کی نام ہمیں پتا ہونا چیئے ہم آپ پراتھنا کریں اور پڑھیں گے 19 سے اگر آپ کے پاس انگلیش ورشن میں لال لیٹر میں لکھا ہوا ہے ایش و مس خود کے لئے پراتھنا کیا اپنے چیلوں کے لئے پراتھنا کیا آپ بھی ایش و مس پراتھنا کر رہے یہ ہمارا ہی پتا کام کر سکتا ہے بیس میں جو لکھا ہوئے آگے ہم ایک ہیں میں ان میں اور تُو مجھ میں کی و ست ہو کر ایک ہو جائیں اور سنسار جانے کی تُو ہی نے مجھے بھیجا اور جیسا تُو نے مجھ سے پریم رکھا ویسا ہی ان سے پریم رکھ ہے پتا میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی میرے ساتھ ہوں کہ وہ میری اس مہیمہ کو دیکھیں جو تُو نے مجھے دی ہے کیونکہ تُو نے جگت کی اتپتی سے پہلے مجھ سے پریم رکھا ہے دھارمک پتا سنسار نے مجھے نہیں جانا پرنتو میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا ہے میں نے تیرا نام ان کو بتایا اور بتاتا رہوں گا کہ جو پریم تجھ کو مجھ سے تھا وہ ان میں رہے اور میں رہوں پرمیشور نے 20 ورس دوبارہ پڑھ لیجئے پرمیشور نے کس کے کس کے لئے پرات مجھے 20 ورس دوبارہ پڑھ لیجئے میں کیول انہی کے لئے بنتی نہیں ہی کرتا پرنطو ان کے لئے بھی جو ان کے وچھن کے دوارہ مجھ پر بشواس کریں گے فیوچر بلیورز کے لئے کوئی بابا گرو سوچتا ہے جو آج اپنی ساتھ ہے میرا ییشو کیا کر ہے میں اپنے لئے یا ابھی جو چیلے انہی کے لئے نہیں فیوچر بشواس میرا بچے کے لئے ہزار پیڈی وں تک جو ییشو مسیح کا دوبارہ ان کے لئے بھی پر پر پیار ہی پیار 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 بلیورز پیار 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 آج کی کام دندہ چلے پیار 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 کرن ہمارے ساتھ ہے پیار 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 میں آپ کو آنمیوٹ کیا بردر کرن پیار 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 آنے والی وشواس یوں کے لئے مسیح بھائی جو آنے والے ٹائم میں ہزار سال کے بعد بھی آگلے سال بھی بچے جائے گا کیونکہ آج میں اور راب یشو مسیح کا اس پیار 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 آنے والے جو کروڑوں وشواسیوں کے لئے کرسی ہر چرچ میں بچھنے والا ہے اس دری لینے والا ہے جو ہزار لاکھوں کروڑوں وشواسی ہمارے ساتھ آنے والا ہے ان سب کو بلس کرو یشو کے نام سے آمین 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 حالیلویہ آگر ہم 18 ورس پڑھیں گے ڈاکٹر تہیار ہو کے بیٹ لیجئے بس اس ٹائم میں میوٹ کروں گا لاسٹ میں جا پڑھیں گے جان بک آمین چیارٹر 18 پڑھیں گے اس ہی ٹائم آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے کیونکہ اس ہی چیارٹر میں یشو مسی کو دھو خا کھا یشو مسی کو جو اس نے بیٹری کیا یشو مسی کا آرسٹ ہوا یشو مسی کا پائلٹ کے سامنے پورا کوٹ کچھری کا کیس چڑھا اور لاسٹ میں جا کے یشو مسی کی جگہ میں باراب اس کو ریلیز کیا تو یہ چیارٹر پڑھ لیجئے پورا دھیان سے پھر ہم دیکھیں گے پرمیش ہم سے کیا چیلے گئے اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی وہ جگہ جانتا تھا کیونکہ یہشو اپنے چیلوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا تب یہودہ سینکو کے ایک دل کو اور پردھان یاج کو اور فرسیوں کی اور سے پیادوں کو لے کر دیپ کو اور مشال اور ہتیاروں کو لیے ہوئے وہاں آیا تب یہشو ان سب باتوں کو جو اس پر آنے والی تھی جان کر نکلا اور ان سے کہا کسے ڈھونڈتے ہو انہوں نے اس کا اتر دیا یہشو ناصری کو یہشو نے ان سے کہا میں ہوں اس کا پکڑنے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کے یہ کہتے ہی میں ہوں وہ پیچھے ہٹ کر بھومی پر گر پڑے تب اس نے پھر ان سے پوچھا تم کس کو ڈھونڈتے ہو وہ بولے یہشو ناصری کو یہشو نے اتر دیا میں تو تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ہوں یدی مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو یا جو اس کے پاس تھی کھینچی اور مہیاجک کے داس پر چلا کر اس کا داہینہ کان اڑا دیا اس داس کا نام ملکس تھا تب یہشو نے پترس سے کہا اپنی تلوار میان میں رکھ جو کٹورا پتا نے مجھے دیا ہے کیا میں اسے نہ پیوں تب سینکو اور اس کے سبیدار اور یہودوں کے پیادوں نے یہشو کو پکڑ کر بانگ لیا اور پہلے اسے ہنہ کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس ورش کے مہیاجک کائفہ کا سسور تھا یا وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو سلا دی تھی کہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک پرش کا مرنا اچھا ہے شمون پترس اور ایک انی چیلا بھی یہشو کے پیچھے ہوئیے یہ چیلا مہیاجک کا جانہ پہچانہ تھا اس لیے وہ یہشو کے ساتھ مہیاجک کے آنگن میں گیا پرنط پترس باہر دوار پر کھڑا رہا تب وہ دوسرا چیلا جو مہیاجک کا جانہ پہچانہ تھا باہر نکلا اور دوار پالین سے کہہ کر پترس کو بھی تر لے آیا اس داسی نے جو دوار پالین تھی پترس سے کہا کہیں تو بھی اس منشعے کے چیلوں میں سے تو نہیں ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں داس اور پیادے جاڑے کے کارن کوئلے تھک تھکا کھڑے آگ تاپ رہے تھے اور پترس بھی ان کے ساتھ کھڑا آگ تاپ رہا تھا تب مہا یاجک نے ییشو سے ان کے چیلوں کے وشے میں اور اس کے اپدیش کے وشے میں پوچھتاج کی ییشو نے اس کو اتر دیا میں نے سنسار سے کھل کر باتے کی میں نے آراد نالیوں اور مندر میں جہاں سب یہود اکھٹا ہوئے کرتے تھے صدا اپدیش کیا اور گپ میں کچھ بھی نہیں کہا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں سے پوچھ کی میں نے ان سے کیا کہا دیکھ وہ جانتے ہیں کی میں نے کیا کیا کہا تب اس نے یہ کہا تو پیادے میں سے ایک جو پاس کھڑا تھا ییشو کو تھپڑ مار کر کہا کیا تو مہایاج کو اس پرکار اتر دیتا ہے یہ سب دیکھ نا ییشو مسی تھپڑ کھا رہے جھیل رہے میرے اور آپ کی زندگی کے لئے جو تھپڑ اس نے انکار کر کہا میں نہیں ہوں مہایاج کے داسوں میں سے ایک جو اس کے کٹم میں سے تھا جن کا کان پترس نے کٹ ڈالا تھا بولا کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باری میں نہیں دیکھا تھا پترس پھر انکار کر گیا اور مرگے نے بانگ دی تب ییشو کو کائفہ کے پاس کلے جو لے گئے اور بھور کا سمی تھا پرانتو وہ آپ کلے کے بھی ترگ نہیں گئے تاکی اشد نہ تُم اس منشی پر کس بات کا آروف لگاتے ہو انہوں نے اس کو اتر دیا پلاتوس نے اس لے جا کر اپنی ویوستہ کے انسار اس کو نیائے کرو یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں ادھکار نہیں کہ کسی کا پران لے یا اس لیے ہوا کہ ییشو کی وہ بات پوری ہو جو اس نے یہ سنکے دیتے ہوئے کہی تھی کہ اس کی مرتیو کیسے ہوگی تب پلاتوس پھر کلے کے بھیتر گیا اور ییشو کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تُو یہودیوں کا راجہ ہے ییشو نے اتر دیا کیا تُو یہ بات اپنی اور سے کہتا ہے یا دوسروں نے لوگ ہماری اوپر آروب لگاتے ہم لڑنے جھگڑنے نہیں جاتا کیونکہ ہماری کینگڈم ییشو مسیح کا پیدا کا لڑتے جھگڑتے ہوئے بنانے والا کینگڈم نہیں ہماری ییشو مسیح کا کینگڈم پیار کے ساتھ اسٹیبلش کرنے والا پرمیشور ہے ہم اس ییشو کا تو کیا تُو راجہ ہے یشو نے اتر دیا تُو کہتا ہے کہ میں راجہ ہوں میں اس لئے جنم لیا اور اس لئے سنسار میں آیا کہ ستی کی گوائی دوں جو کوئی ستی کا ہے وہ میرا شب سنتا ہے پلاتوس نے اس سے کہا ستی کیا ہے یہ کہہ کر وہ پھر لئے ایک وقتی کو چھوڑ دوں اتر کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے یہودیوں کے راجہ کو چھوڑ دوں تب انہوں نے پھر چلا کر کہا اسے نہیں پرنتو ہمارے لئے برابا کو چھوڑ دے اور برابا ڈاکو تھا چالیس میں لکھا 38 سے لے کے 40 تک میں لکھا ہوا ہے جو جج ہے جو king ہے اس نے بولا یہ مسیح میں کوئی کمی پیش نہیں دیکھ رہا ہوں اس لئے میرا اور آپ کی پرمیش سن لس ہے بینا پاپ سے اپنی اوپر سیکریفائز لیا پھر پوچھا چالیس میں میں تمہاری ہر سال ہم ایک وقتی کو چھوڑتے اسی ٹائم اسی فیسٹیویل کے ٹائم کس بار کس کو چھوڑ دو برابس کون تھا ڈاکو تھا مرڈر تھا ریبل تھا لڑا وہ سچ مچ جیل میں بیٹھنے والا تھا پڑ اس کی جگہ برابس کو ریلیس کیا میں پچھلی بار پریچھنگ کیا برابس جگہ کو لیتا ہوں میں بھی ڈاکٹر تیواری سے ریکوست کرتا ہوں سر پراتھن کر لیجی برابس میں اور آپ اس ٹائم جو زندگی کودہ نے دیا اس کی اکورڈنگ لی لائف جی اور پرمیش ریش مسی میرے اور آپ کی لیے جو میں برابس ہوں آپ برابس ہے ہمیں جو ریلیس کر رکھ اس کام ہم کر پائیں تینک آپ اپنی جو بھی ہماری ساتھ جوئن کیا ہوئے تو آپ راتھ نہ کر لیجی ہمیں برابس یہ جو پورشن ہم نے پڑھا اس کار ہی کرنے کے لیے پرمیش سے بہو دیجی آمین 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 دن کچھ گھنڈوں پہلے جو پرمیش ہونے والا یہ جو لاز چپٹر ہے اس ہم دیکھیں گے پرمیش نے کیا 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 اس پر پیلاتوس نے یہ کو کوڑے لگوائے سپائیوں نے کانٹے کا مکٹ گوند کر اس کے سر پر رکھا اور اسے بینگنی وستر پہنایا اور اس کے پاس آ آ کر کہنے لگے ہے یہودیوں کے راجہ پرنام اور اسے تھپڑ بھی مارے پر پیلاتوس نے پھر بہاہر نکل کر لوگوں سے کہا دیکھو میں اسے تمہارے پاس پھر باہر لاتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اسے کچھ بھی دوش نہیں پاتا تب یہ کانٹوں کا مکٹ اور بینگنی وستر پہنے ہوئے باہر نکلا اور پیلاتوس نے ان سے کہا دیکھو یہ پرش جب پردھان یاجکو اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا اسے کروس بات میں ہائیلیٹ کرنا چاہتا ہوں پرپل کلر کپڑا پہنا رکھا کونسی کلر پرپل کلر پرپل کلر اسی ٹائم میں راجہ لوگ پہنتے تھے رچ کو امیر کو دکھاتا ہے پرپل کلر بائبل میں جائیں گے تو ایک لیڈی کے بارے مرچنٹ پرپل کلر کے کپڑے بیچنے والے دوکان تھے رچ کیونکہ جو امیر کی کپڑے بیچنے والے کے دوکان فیملی بھی امیر ہوگا ییشو مسی کا پاور ایسے کنگ دکھاتا ہے کنگ کنگ کو باہر دکھتا ہے مکوڑ پنایا کریڑ پنایا جو جو پنایا اپنی پرپل کلر بھی تم ہی اسے لے کر کروز پر چڑھاؤ کیونکہ میں ان میں دوشی نہیں پاتا یہودیوں نے اس کو اتر دیا ہماری بھی ویوستہ ہے اور اس ویوستہ کے انسار وہ مارے جانے کے یوگ ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پرمیشر کا پتر بنایا تب پلاتوس نے یہ بات سنی تو وہ بھی در گیا اور پھر کلے کے بھی تر گیا اور یہ شو سے کہا تو کہا کہا پرنتو یہ نے اسے کچھ بھی اتر نہ دیا اس پر پلاتوس نے ان سے کہا مجھ سے کیوں نہیں بولتا کیا تُو نہیں جانتا کہ وہ تجھے چھوڑ دینے کا ادھکار مجھے ہے اور تجھے کروز پر چڑھانے کا بھی ادھکار مجھے ہے یہ شو نے اتر دیا یدی تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو میرا مجھ پر کچھ ادھکار نہ ہوتا اس لیے جس نے مجھے تیرے ہاتھ پکڑوایا ہے اس کا پاپ ادھک ہے اس پر پلاتوس نے اسے چھوڑ دینا چاہا پرنتو یہودیوں نے چلا چلا کر کہا یدی تُ اس کو چھوڑ دے گا تو تیری بھکتی کیسر کی اور نہیں جو کوئی اپنے آپ کو راجہ بناتا ہے وہ کیسر کا سامنا کرتا ہے یہ باتیں سن کر پلاتوس یشو کو باہر لائیا اور اس جگہ ایک کبوترہ تھا جو عبرانی میں گپتہ کہلاتا ہے اور وہاں نیائی آرسن پر بیٹھا یہ فسا کی تیاری کا دن تھا اور چھٹے گھنٹے کے لگ بھگ تھا کون سی دن کے تیاری تھا پاس آور ٹائم پیسہ جو ہم نے کل بنائے تھا وہ یہودیوں میں چلتے جا رہے ابھی پرپریشن ڈے تو تو اسی کی ٹائم ان کو لیم چاہیے ہوتا ہے مرمنا چاہیے ہوتا ہے بکرا چاہیے ہوتا ہے یہ مسی دکھا رہے تھے یہ ہودیوں کو اسرائیل ہوں کہ تمہارا بکرا میں ہوں مجھے کٹو بینا پاپ والا کھنگ بینا پاپ سے جو دھرتی میں آیا راجہ اپنے آپ کو تیار کر دے یہ بہت کوئی بھی دن میں ہو سکتا ہے سب چیز ٹائم پہ کر دکھا رہی ہماری پرمیش ہر چیز کرتا ہے دے کا امپورٹنس ہوتا ہے کام کی امپورٹنس ہوتا ہے آشش انگرہ بھی پرمیش بولتا ہے آج سے میں تجھے آشش دیتا ہوں دے کا بھی کیسر کو چھوڑ ہمارا اور کوئی راجہ نہیں تب اس نے اسے ان کے ہاتھ سومپ دیا تاکہ وہ کروس پر چڑھایا جائے تب وہ ییشو کو لے گئے اور وہ اپنا کروس اٹھائے ہوئے اس ستھان تک باہر گیا جو خوپڑی کا ستھان کہلاتا ہے اور عبرانی میں گلگتا وہاں انہوں نے اسے اور اس کے ساتھ اور دو منوشیوں کو کروس پر چڑھایا ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر اور بیچ میں ییشو کو پلاتوس نے ایک دوش پتر لکھ کر 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 لگا دیا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا ییشو ناصری یہودیوں کا راجہ یہ دوش پتر بہت سے یہودیوں نے پڑا کیونکہ وہ مجاک میں لکھتے جا رہے تھے اپنی سائن بڑھ لکھ اور آج راجہوں کے راجہ پربوں کا پربوں بن کے سحاس میں بیٹھ اور آگے پڑھ لیجی تب یہودیوں کے پردھان یاجکوں نے پلاتوس سے کہا یہودیوں کا راجہ مطلق پرانتو یہ کہ اس نے کہا ہے میں یہودیوں کا پر آجا ہوں پلاتوس نے اتر دیا میں نے جو لکھ دیا و لکھ دیا تب سینک ییشو کو کروس پر چڑھا چکے تو اس کے کپڑے لے کر چار بھاگ کیے ہر سینک کے لئے ایک بھاگ اور کرتہ بھی لیا پرنتو کرتہ بن سین اوپر سے نیچے تک بنا ہوا تھا اس لئے انہوں نے آپس میں کہا ہم اس کو نہ فاڑے پرنتو اس پر چٹھی ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا یہ اس لئے ہوا کی پبتر شاسر میں جو کہا گیا وہ پورا ہو جسے بہت 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 لوگ پروفیسی دیتا ہے دس میں دو ہوتا ہے اس کے بعد بولتا دو تو ہو گیا یہ شمسی کے لئے کچھ لکھا تو ایسے نہیں تککے میں ہوتا ہے ڈوٹ بولا گھدی کی اوپر بیٹ کے آئے گا ہم نے پچھلی سنڈے ہوسنہ سنڈے کے دن میں پڑھا دیکھا دھدی کی اوپر بیٹ کے انٹری ہوا اس لئے ریولیشن میں بہت سارے پروفیسی ہو چکے آنے والا ہونے والا بہت کچھ اس لئے ہمیں سترک کیرفل ہو کے چلنے کا ٹائم ہے جو چیز ہو رہے بہت دھیان سے سمجھ لیجی انہوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لیے اور میرے وستر پر چھٹھی ڈالی اتر سینکو نے ایسا ہی کیا یشو کے کروس کے پاس اس کی ماتا اور اس کی ماتا کی بہن کلو پاس کی پتنی مریم اور مریم مگدلین کھڑی تھی تب یشو نے اپنی ماتا اور اس چیلے کو جس سے وہ پریم رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھا تو اپنی ماتا سے کہا یہ تیرا پتر ہے تب اس نے چیلے سے کہا یہ تیری ماتا ہے اور اسی سمجھ سے وہ چیلہ اسے اپنے گھر لے گیا اس کے بعد یشو نے یہ جان کر ایک برطن رکھا تھا اتھ انہوں نے سرکے میں بھگونے ہوئے سپنج کو جفے پر رکھ کر اس کے موں میں لگایا جب یشو نے وہ سرکا لیا تو کہا پورا ہوا اور سر جھکا کر پرانٹ تیاغ دیا کیا لکھا اٹیس فنش تیس میں لکھا ہوا اپنی ہندی پورا ہوا بول دیجے ایک بار سب ملکے پورا ہو گیا پورا ہوا کیا پورا ہوا آپ جانتے تب تک اسرائیلیوں کی کوم کو ہر سال پاس کرنا پڑتا تھا کمپلیکس سیٹویشن تھے ہر پاپ کے لیے بکری چڑھاؤ کوئی کبوتر چڑھاؤ کچھ کرو ہر سال پاپ ختم ہونے کے ٹائم ہے بینک سے لیٹ رہا ہے paid in full finished آپ کے loan ہماری ساتھ finish ہو گیا ہمارے اور آپ کرسی میں بیٹھا نہیں ہوتا آج میں اور آپ اس time میں بیٹھ کرسی کو نہیں منا تا ہوتا آج thankful بولو خدا سے thank you lord میری زندگی my work is finished دیکھ لیں گیا آگے آگے کیا ہے اس لیے کہ وہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے میں سے ایک نے برچے سے اس کا پنجر بیدہ اور اس میں سے ترنت لہو اور پانی نکلا جس نے یہ دیکھا اس نے گوائی دی ہے اور اس کی گوائی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے کہ تم بھی وشواز کرو یہ باتیں اس لیے ہوئی کہ پویتر شاستر میں جو کہا گیا وہ پورا ہوا اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی پھر ایک اور ستھان پر یہ لکھا ہے جس نے انہوں نے بیدہ ہے اس پر درشتی کریں گے ان باتوں کے بعد ارمیتیا کے یوسف نے جو ییشو کا چیلا تھا پرنتو یہودیوں کے ڈر سے اس بات کو چھپائے رکھتا تھا پیلاتوس سے ونتی کی کیا وہ ییشو کا شو لے جا سکتا ہے پیلاتوس نے اس کی ونتی سنی اور وہ آ کر اس کا شو لے گیا نکومیدس بھی جو پہلے ییشو کے پاس رات کو گیا تھا پچاس سیر کے لگ بھگ ملا ہوا گنترس اور الوہ لے آیا تب انہوں نے ییشو کا شو لیا اور یہودیوں کے گاڑنے کی ریتی کے انسار اسے سگن درف کے ساتھ کفن میں لپیٹا ییشو مسی کو اس ٹائم اپنا خبر بھی نہیں تھا پٹ پرمیشور کا ٹائم پہ جو آرڈین کیا تھا ایک یہ عیرتمتیہ میں جو جوسف ہے یہ رچ بندہ ہے اپنی کبر ییشو مسی کو ڈونیٹ کیا میں اور آپ جوسف بن سکتے جب ییشو مسی کو آپ کی ٹائلنٹ جررت پڑتا اس ٹائم آپ کی ٹائلنٹ دیکھو گے جس ٹائم ییشو مسی کو آپ کی جررت ہے اس ٹائم آپ کی گھر دوگے جس ٹائم ییشو مسی کو آپ کی فینانس کی جررت اس ٹائم آپ کو دوگے جس ٹائم ییشو مسی آپ کا بچہ مانگتا آپ سے سیوہ کے لئے دوگے آپ آج بول دیجئے پرمیشور میں آویلبل ہوں بدا یہ جوسف کی نام ایک جگہ لکھا بہت ہزار سال کیونگی پرمیشور اس جوسف کی سمان میرے پاس کیا ہے آپ دینے کے لئے میرے پاس فینانس ہو سکتا ہے گھر ہو سکتا ہے دل ہو سکتا ہے ہاتھ ہو سکتا ہے میں کیا دوں آپ پرمیشور کو دے دیجئے پھر ایسے جیون کی بکوں میں آپ کے نام بھی لکھا جائے گا اس پریوار آپ سوچ لیجئے پربو یہ جوسف اریمت یہ جوسف میں بن سکتا ہوں حریش جگویندر آنی یوگیش کالرہ اگرول فیملی آپ بن سکتے ہو پوچھ لیجئے پرمیشور سے 41 41 اگر آپ سب اپنی بائبل اٹھا لیجئے اور 41 ورس ہم سب مل کے پڑھیں گے میں پوٹی رکھا ہوا ہے بڑ آپ پڑھ لیجئے 41 مل کے پڑھیں گے مل کے پڑھ لیجئے 41 اس ستھان پر جہاں یشو کروس پر چڑھائے گیا تھا ایک باری تھی اور اس باری میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا اس لئے یہودیوں کی تیاری کے دن کے کارن انہوں نے یشو کو اسی میں رکھا کیونکی وہ قبر نکٹ تھی اور کچھ دن کے بعد پھر امٹی ہونے والا 41 میں لکھا now in the place where he was crucified there was a garden and the garden in the garden a new tomb which no one had yet been laid اُس ٹوم کہا تھے ایک خبر garden کی اندر آپ جانتے ہماری پوری story کہا سے شروع ہوا ایک garden سے شروع ہوا کس کے ساتھ آدم اور ہوا نے جو پاپ کیا اُس پاپ سے وہ منشع جادی باہر نکل گیا ایک garden میں شروع ہوا کہانی ایک ایک garden بہت سال پرمیشر نے ویٹ کرنا پڑا وہ کام پربو نے کر کے دکھایا ہماری پرمیشر شروع کیا اُس تیاری ونش سے پتر نکلے گا وہ ساتھ سر کو کچھ لے آج اس جگہ میں آیا یشو مسی نے سر کو کچھ دکھا آج تینک فول رہی لیجی موسیقی